ایپ کوٹ جو ہے وہ ایک اوپن کوٹ ہے اور اوپن کوٹ کے باہر جس قسم کی رکاوٹیں آج یہاں پہ موجود ہیں یہ جنرل مشرف اور اس سے پہلے جو ڈکٹیٹر یہاں پہ برسکدار رہے ہیں یہ ان کی یاد جو ہے وہ دلا رہی ہیں اور یہ انتہائی ظلم ہے زیادتی ہے کہ کارکنوں کو بلکہ وقالا کو جو ہے وہ روکا گیا ہے یہاں پہ اور میاں شہباز شریف صاحب کے سینئر وکیل امجد پرویش صاحب جنہوں نے آج آرگومنٹ کرنے ہیں جنہوں نے عدالت میں اپنا موقع پیش کرنا ہے ان کو جو ہے وہ گاڑی سے یہاں سے کوئی ایک کلومیٹر جو ہے وہ پیچھے اتارا گیا اور وہ خود یہاں تک جو ہے وہ کوئی دس جگہ پہ رکاوٹیں جو ہے وہ عبور کر کے یہ میرے ساتھ جو ہے وہ پہنچے ہیں تو یہ ایک اوپن کوٹ کے تصور کی بھی نفی ہے اور یہ ڈکٹیٹر شپ ہے یہ عامریت ہے جو کہ ایک جیلی مینڈیٹ کی حامل حکومت نے جو ہے وہ ملک کے اوپر مسلط کی ہوئی ہے اور اس وقت انتقامی کاروائیاں کی جا رہی ہیں اور اس وقت عوام کے خلاف اپوزیشن کے خلاف جس قسم کی انتقامی کاروائیاں کی جا رہی ہیں یہ اس ملک اور قوم کے لیے جو ہے وہ انتہائی ڈیمیجنگ جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہیں اور جو ہے وہ ثابت ہوں گی بیا شہباز شریف جسے پورا ملک نہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک دیانتدار انسان ہے اس نے دیانتداری سے خلوص کے ساتھ اس صوبے کی جو ہے وہ دس سال خدمت کی ہے اور ایک ایک پائی کو نہ صرف جو ہے وہ عوامی مفادات میں خرچ کیا بلکہ اربو روپے کی جو ہے وہ پروجیکٹس جن کا ان کے دور میں جو مکمل ہوئے ان میں جو ہے وہ بچت کی ہے لیکن کس طرح سے بے بنیاد بے بنیاد جو ہے وہ طریقے سے جو ہے الزام کی اوپر ان کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ قابل مضمت ہے قابل افسوس ہے اور یہ جلی منڈیٹ کی حامل جو حکومت ہے یہ ملک کو ان انتقامی کاروائیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ایک بہران کی طرف لے جا رہی ہے اور یہ بہران جو ہے یہ اتنا گہرہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈالر جو ہے وہ ایک سو چار روپے سے پچھلے پچاس دنوں میں جو ہے وہ ایک سو چونتیس پینتیس کے اوپر پہنچ گیا ہے اور خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر یہ ڈیڑھ سو کو ٹچ کرتا ہے تو یہ ملک دیوالیہ ہونے کی طرف جو ہے ایک ایسی پیش رفت ہوگی جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ سامنا نہیں کر سکتے جس کا ازالہ نہیں ہو سکتے صاحب کوئی احتجاج جو ہے وہ اسمبلیوں کے باہر بھی ہوگا کیونکہ آپ نے اسمبلی تو باہر دکھائی ہے اور دوسرا یہ بتائیں کل جو پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے اس کے دہت قانون کیا اجازہ دے گا صرف اسمبلی ٹینٹ کرنے کے بعد باپس چلیں گے یا جب تک اسمبلی چلے گی وہ باہر دے گا جی قانون کے مطابق رولز کے مطابق اسمبلی کا اجلاس جب تک رہے گا وہ ایک دن رہے یا تین دن رہے یا دس دن رہے وہ میاں شہباز شریف صاحب ایز لیڈر آف دی اپوزیسن جو ہے وہ اجلاس اٹینڈ کرنے کے جو ہے وہ ان ٹائٹل ہیں اور اسی طرح سے کل قانون اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے اور آج صوبائی اسمبلی کا بھی اجلاس ہو رہا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ ایک پاریمانی احتجاج کا جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق قانون اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں بھی غیر قانونی غیر آئینی اور اس سیاسی انتقام کے خلاف بدترین انتقام کے خلاف ایسا انتقام کے جو بالکل بونڈا ہے جس کا کوئی جس کا کوئی ریشنل نہیں ہے جس کا کوئی وجہ نہیں ہے اس کے خلاف برپور احتجاج کیا جائے گا اور اگر یہ رکاوٹوں کا اور لوگوں کو اس طرح سے خوار کرنے کا یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری رہا تو پھر یہ احتجاج جو ہے یہ پاریمانی انداز سے یا اسمبلیوں سے جو ہے وہ بہر بھی آ سکتا ہے اور پھر اس کے اوپر سڑکیں بھی گرم ہو سکتی ہیں رانہ سناولہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ایک کلومیٹر اور بہر بہر بھی آ سکتا ہے